موسیقی تو بھگت نے کوئی بیچاری نہیں کیا بھولا بھا بھائے چوہ کو بھی سرپی بٹھا لیتا ہے اس نے چوہ ہٹا دیا جل چڑھا دیا بھوگ لگا دیا آرتی کر کے چلا گیا کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس پہ تیسرا بھگت جو آیا اس نے سبجی پر چوہ بیٹھا دیکھا جو چنوری کھا رہا ہے بھگت نے لوٹا الگ رکھ دیا جی اور رو بے سو رو بے یہ بھولے نات اب تک تو نامی سناتا پر آج دیکھنا ہوں آپ بھولے ہو آپ سوچتے ہو چوہ بھی تو میرا ہے آپ تو سب کوئی گلے لگاتے ہو شب کے ساتھ میں رہتے ہو سمشان بھومی پر رہتے ہو دنیا دنیا جس کو گھر سے نکال دے وہ سمشان بھومی پر آ جائے آپ کہتے ہو یہیں بسلام کرو تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے ہے آپ کتنے کرونا کے ساگر ہو پرہو وہ بھگت تو رو بے سو رو بے پوجا کرنا ہی بھول گیا صرف کی کرونا دیکھنے روٹا ہے اتنے ترپالو ہیں بھولے نات اتنے دیا کے ساگر ہیں یہ مت پوچھو اب دیکھا نہ بابا بچا رہے ہیں پٹی بچا رہے ہیں میں بھی سرکشہ کرنے میں اسمرت اپنے آپ کو پا رہی ہوں تب دروپدی نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیا ہے ساری کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ سری کرشن دواری کا واسن گوپ گوپی جنب پریا کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کو درشتی نہیں پڑ رہی کہ آپ کی بہن دروپدی کا کس پرکار سے اپمان ہو رہا ہے اس بسوانس کے ساتھ نے مہرانی دروپدی نے جب پکارا گووند بولو یہی تو چاہتا ہوں کوئی اتنی تنمیتہ سے مجھے پکارے اور ساری بھی چناری ہے کناری بھی چساری ہے ساری ہی کناری ہے کناری ہی کساری ہے دوششاسن کی بھجائیں تھک گئی مرچت ہو گیا پسینہ پسینہ ہو گیا لیکن دروپدی کو نروستر نہیں کر سکا بشواس بھکتی کا پرثم سکتر ہے بشواس کرو رکششتی کی بشواس ہو گوپترت ورنمت تھا اور بھکتی کے دوسرا سکتر دوسری دھارہ کا نام ہے سممندھ پرماتمہ کے ساتھ میں سممندھ جوڑ لو اور سممندھ میں تو پربو باس کرتے توہم وہی ناتے انیک مانیے جو بھابے جیوٹیوں تلسی کر پالو چرن سرن پاوے اور بھکتی کی انتم دھارہ انتم ستر ہے تیسنا سمرپن پربو کے پرتی سمرپت ہو جاؤ ممنانتی ادستی اس میں ہم شکلام تدھتاوی و مادھبا نیتا سوامیتی پربو دھدھی ادھوا کنن سمرپتی اور بندہ رستوطر میں مہرسی یامنا چارج کہتے ہیں کہ میرا جو کچھ بھی ہے کیشم وہ تو آپ کا ہے میں بھی آپ کا ہوں پھر ایسی قوم سی وستو ہے جس کو میں اپنی کہہ کر آپ کو سمرپت کروں کیونکہ سب کچھ تو آپ کا ہے تیرا تجھ کو ارپن کیا لگ ہے میرا ہم خالی کہتے ہیں دل سے نہیں بولتے مندر میں درسن کرنے جاتے ہیں تو یہاں ہم کھڑیں آگے بھگوان ہیں ادھر میں جوتے اتار دی اور پریاس کرتے ہیں کہ ایک سنگی دونوں کا درسن ہوتا رہے سیری تو گھمانا ہے اور پھر بڑے پیار سے استطیق آتے ہیں تمے و ماتا چا پیتا تمے و بندو چا سکھا ہمارے پیتا سری کون ہے ماتا سری کون ہے بھگوان اور پیتا سری یہ بھائی مانی اچھی نہیں لگتی بھگوان کو وہ کہتے ہیں تو تھوڑا ہی بول دسئی منٹ بیٹھ پر جسمیں میرے دھیان میں بیٹھ دنیا کو بھولیا سمرپی تو ہو جا میرے تدکرس و مدرپنم یہ سمرپن کی بھاونہ سمرپن کی درشتی نتانت جروری ہے اور دیکھو بھاگبت دھرم پر جو چلتے ہیں راجن وہ ابھی بھاگبت کہلاتے ہیں میں نے ایک دنے کتھا میں کہا تھا نا جو بھگوان کا ہے وہ بھاگبت ہے جس کے سامنے کا لگ جائے جو بھگوان کا مندر ہے وہ بھاگبت جو بھگوان کا بھکت ہے وہ بھاگبت جو بھگوان کا پریمی ہے وہ بھاگبت جو بھگوان کا اپدیس ہے وہ بھاگبت جو بھگوان کا ہے وہ بھاگبت اور اتھم کو اس میں تین تین کوالٹی ہیں پرثم کوالٹی میڈل کلاس اور ترتیس رینی بولو جان سری کرشنا پھشٹ کوالٹی کا فکر کون سا ہے یوگی سر بتا رہے کہ سر و بھو تیسو یہاں پسیت بھگوٹ بھاو مات منا بھو تانی بھگوٹ یاکمن سوئی بھاگوٹ و تھما ون کلاس اتم کوٹی کا بھاگوٹ وہی ہے جو چینٹی سے لے کر ہاتھی پریانت سب میں پرہو کو دیکھے سی رام میں سب جگ جانی کرہو پرنام جور جگ پانی مچھر میں بھی ہے چینٹی میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گدے میں بھی ہے آپ میں بھی ہے ہم میں بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے امہ جے رام چرنات یہ ون کلاس بھکت کا برن کر رہے ہیں امہ جے رام چرنات بھگت کام مدکرود نیج پرہو میں دیکھیں جگت کہ ہی سا نہ کر رہی بھرو پر تھم سرنی کے بھکت کے لکشن بھاگوٹ اور مدھیم سرنی کا بھاگوٹ کون ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بسے بہت سندر ہے سننے لائک ہے ہم سنیاز دھرم کی بھی آکھیا کرشن کے موقع سے ادھب کو دی گئی سنیں اس کے پہلے مجھے لگتا ہے برندہ وندھاں ہے مکاتیاں نی کے چرنوں میں ہیں یوگیس یوگ بینیاس یوگ آتمن یوگ سمبھب نسری سایمیں پروکتا تیاغ سنیا سلکشن آپ یوگ کے ادھیشفر ہیں اور میں آپ سے ویسے سنیویدن کروں گا ویسے بہت شانتی سے سن رہے ہیں آپ یہ پرسنگ جو بھگوان کرشن ادھب کو بتا رہے ہیں یہ بھاگوت کا بلکل انتیم سنباد ہے اور کہتے ہیں سنباد لوگ پریم سے سنیں تو سمکورن بھاگوت کا مانو شارانس اس میں ہے نچوڑ ہے اس میں ادھب کہتے ہیں آپ یوگ کی ادھیشفر ہیں یوگیش ہیں یہ پروہ مجھے بس یہ بتائیے سنیاست کسے کہتے ہیں مان لی جی میں نے سنیاس گرہن کر لیا تو سنیاسی کے جیون میں کیا ہونا چاہیے بھگوان کہتے ہیں جو پرشنہ آپ کرتے ہو ہم سے یہی پرشنہ راجہ یدو نے کیا تھا دھتتہ تریجی سے بڑے اچھکوٹی کے سنت بھگوان دھتتہ تری بڑی ادھبت ان کی منس تھے تھے اور دھتتہ تری مہرز جنگل میں بیراجے ہیں پیار سے بولو جیسری اوپر بیراجے ہیں پیار سے بولو جیسری کرشنہ سنیاس کا لکشن کیا ہے تو دھتتہ تریجی کے پاس میں جب یدو مہرز گئے تو ان سے پوچھا بابا اتنو حشت 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 شریر آس پاس میں کوئی گاؤں بھی نہیں دیکھتے پھر مہرز آپ کے بھوجنا جی کی ویوستہ کون کرتا ہے آپ اس نرجن بن میں اکیلے پڑے رہتے ہیں آپ کہو گے ہم تو تیاغی ہیں تو تیاغی آپ کیوں ہو گئے میں کیوں نہیں ہوا اس تیاغ میں کیا ہے جس کے لئے سب چھوڑا آپ کہیں گے ہم نے تو سیکھا ہے تو کہاں سے سیکھا اور میں نے کیوں نہیں سیکھا دھتتہ تریجی کہتے ہیں دیکھو گروہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سکشا گروہ ایک ہوتے ہیں دیکھشا گروہ سکشا گروہ جیون میں انیک ہوتے ہیں پرائیمری میں ایک گروہ ہوتے ہیں میڈل کلاس میں ایک ہوتے ہیں ہائی سکول میں ایک ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ایک ہوتے ہیں بی اے میں اور گروہ بدل جاتے ہیں تو یہ گروہ جنگ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں سکشہ گروہ ایک پروہت گروہ ہوتے ہیں آپ کے بچے کا نام کرن کرتے ہیں اپنے انسانسکار ہے بیوہ سانسکار ہے دہا سانسکار سب کراتے ہیں وہ پچھارے پورے اگرے ہتم اچھتی تھی پروہت یزمان کا جو آگے آگے ہت سوچیں وہ پروہت ہوتے ہیں لیکن کان میں جو منطر دیتا ہے وہ گروہ تو ایک ہی ہوتا ہے وہ گروہ بدل لانی چاہیے آج کل تو وہ گروہ بھی اپنی سبیدھا سے بدلتے رہتے ہیں لوگ میں کتھا کر رہا تھا مہاراشتر میں شاید بمبی میں وہ دن کی بات ہے ایک ماتہ میرے سے بولی تھاکر جی میں تو تھانے گروہ جی بنا سی ہوں مہاروڑی بھاسا میں میں نے کہا پچھاسی برس کی ہو گئی ماتہ آپ نے کوئی گروہ نہیں بنایا گھڑائیں گروہ جی بنایا مہاراز پر کوئی رہائی کون کیا مطلب ماتہ شادی سے پہلے کماری تھی تو میں نے ایک بہت اچھے سنت گروہ ملے مجھے برد مہاتمہ بدرینات میں بھرپ پہ تپسچہ کرتے تھے ایسا سندر گوپال منتر دیا تھاکر جی تھانے کے بولوں بہت چمتکار آیا جیون میں ایک دن چتھی آئی گروہ جی پدھار گیا اور تھاکر جی بینا گروہ جی کے تو جان کونی ہوئے میرے ماں بابو جی نے ان سے دکشہ دلا دی بہت اچھے مہاتمہ تین برس بعد بٹھے سے بھی چتھی آئی گروہ جی پدھار گیا بینا گروہ جی کے تو جان کونی ہوئے مہاراج برندہ مندھام گئی بٹھے بہت اونچے رسک سنت ملے برد تھے بیچارے ان سے منتر ملا آٹھ برس تک ہر مہینہ چتھی آتی بیٹی خس رہو آسیل باد رہو دو تین مہینہ پتر نہیں آیا تو میں نے پوچھا تو سماسار ملا گروہ جی پدھار گیا اب تو میری شادی ہو گئی تھی مہاراج تو میرے پتی پتنی دونوں نے نعم شارن میں کوئی سنت گروہ جی بنائے میں سن رہا تھا تھاکر جی بے گروہ جی تو تین ساڑھے تین مہنے بادی پدھار گیا پھر ہر دوار میں ایک بہت بڑے مٹھا دیس گروہ جی ملے ہم دونوں نے پھر دکھشاں لی چار پانچ برس تک بے گروہ جی رہے اب تو پھون کا جمانہ آ گیا تب پھر پھون آ گیا گروہ جی پدھار گئے تھاکر جی ہم میں تین برس سے گروہ جی جھونڈ رہی ہوں تھاری کتھا سنی تمہیں لگیو کہتھے ابھی تھیک تھاک ہو سو ہم تو میں تھانے ہی گروہ جی بنا سی ہوں میں نے کہا ماتا جی تھے مہنے تو ماف کرو ہمیں ابھی بہت دن کتھا کرنی ہے تھے تو کوئی اور ہی گروہ جی جھونڈ رہو تھے مہنے تو ماف کرو ما آپ کو نہیں بن سکا تھا رہے گروہ جی تھے کوئی اور ہی گروہ جی جھونڈ لے کیا مطلب ہے گروہ کوئی سریر ہوتا ہے کیا ارے سریر تو جانے والا ہے آگما پائینو نتیم تان پتک چھت سبھارتا واسطوں میں تو گروہ سے جو منتر ملتا ہے وہ گروہ ہے گروہ دیو کے منتر میں بشواس کرو اور گروہ جی مہاراج کے چرنوں میں آستھا رکھو سریر تو جانے والا ہے سلا جائے گا سب کا جاتا ہے آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنگ پھکیر کوئی بچا کیا ہے نہ راجہ بچانے بھکاری بچانے سنت سب کو جانا ہے لیکن ان کے دوارہ جو اپدیس ملا ہے جو ان کے دوارہ منتر ملا ہے اس کو جیون میں دھارن کرو تو کان میں جو منتر دیتے ہیں وہ گروہ بدلنا نہیں چاہیے اپنے حساب سے بدلتے رہتے ہیں پر سکشہ گروہ جو ہوتے ہیں وہ جیون میں بدل سکتے ہیں جس سے بھی اپنے کو سکشہ ملے وہ سکشہ گروہ ہے بڑے ہیں بجرگ ہیں آدھر نہیں ہیں سہاستر کی کوئی بات کہی اس کو ہردے میں دھارن کرو جرود اتارو وہ گروہ جی زبطہ ترے کہتے ہیں میرے جیون کے سکشہ گروہ چوبیس ہیں کان والا گروہ تو ایک ہی ہے دیکشہ گروہ لیکن سکشہ گروہ میں جیون میں جن جن سے مجھ کو سکشہ ملی میرے گروہ ہے میرے جیون کا پہلا گروہ ہے پرتوی میں نے پرتوی کو گروہ بنا کر کسشہ پرابت کی کہ سنت کے جیون میں سادھوں کے جیون میں پرتوی جیسی سہن سیلتا ہونے چاہیے وائیو کو گروہ بنا کر میں نے سیکھا کہ وائیو چلتی ہے لیکن دیکھتی کبھی نہیں مہا فرش کو چاہیے اپنے پروچنوں کے دوارہ اپنے اپدیش کے دوارہ سماس کا کلیان کرے پر یہ کبھی چاہے نہیں کہ دنیا مجھے پہنچا لے آکاس کو گروہ بنا کر میں نے پرماتم تتو کے بارے میں جانا دیکھو آکاس کا سیدھا سا عرط ہے آبکاس واسطوں میں تو آبکاس کو ہی آکاس کہتے ہیں آبکاس ملے بولو جا سری کرشنا آکاس ہمارے پیت میں ہیں اس لئے ہم بھوجن کرتے ہیں یادی نہ ہو تو بھوجن جائے کیسے پر کوئی بتا سکتا جیون میں آکاس کتنا فٹ لمبا ہے کتنا فٹ چوڑا ہے نہیں بتا سکتا تو جیسے آکاس آننت ہے ویسے پرماتمہ بھی آننت ہے اپنے من کو آننت میں لگاؤ آننت میں کیا لگانا شکتی رام کرشنا آننت ہیں ان میں من کو لگاؤ ایک اور بات میں نے جل کو بھی گروہ بنایا اور جل کو گروہ بنا کر کہ سکشیں پرابت کی ایسی بانی بولی من کا پاک ہوئے کہ اورن کو سیتل کرہی آنپہ سیتل ہوئے بانی کو نرمل بناو سیتل بناو ہمارے بھارت میں دو جگہ کہ برہمن بڑے ودوان ہوتے تھے اس میں پہلا ستھان کشمیر کا رہا ہے کشمیر بپروں کی بڑی پویتر بھومی کشمیر سرسفتی کی جنم بھومی ہے شاردہ جو ہیں سرسفتی ان کا جنم ستھان ہے کشمیر اس لئے ودوانوں کا وہاں گڑ مانا جاتا تھا کشمیر ودوانوں کی بھومی رہی کشمیر وہاں ایک ایک دم نبجوک کوئی ودوان تیار ہوا کیا پرکھر ودوان ایک دم سنسکرت نے بولے وید ویدانت کا پرکانڈ بلکن نئی عمر تیس پہنتیس برس کی عوستہ اور پرانچین بھارت میں دگوجہ ہوتی تھی دیو دیو پرتی میں ہوتی ہے نا ایسے ساسرارت میں دگوجہ کرتے تھے لوگ راجاؤں کی طرف سے سب عوستہ کی جاتی تھی ہجاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں ویدوان لوگ منچ پر بیٹھے ہیں اور ساسرارت چل لائے ساسروں کی چرچہ چل لائے اور جو جیت جاتا اس کو راج گھرانوں کی عور سے پرسکار ملتا تو بھکت کہا جاتا ہے فنمان بڑھتا ہے ایسا ہی ہوا اس تیس میں تیس برس کے یوہا برہمان نے مہاراج پورا اتر بھارت جیت لیا جہاں بھی جاتا اکاٹ پرمان دیتا ساسروں کے لوگ ہار جاتے اب گھومتا گھومتا وہ یوگ دگوجے کرتا ہوا بابا بشونات کی نگری میں آیا کانسی بھی مہاراج بیدوانوں کا گڑھ ہے کانسی بھی تین بار کتھا کی میں نے اور جنہوں نے آیوجن کیا اور انہوں نے بشش کر وہاں ہندو بشویدیا لے اور وہاں سنسکر بیدیا پیت کی جتنے بپربندھوں ہیں سب آمنتت کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنا آنند ملا وہاں کا تھا کہنے میں بیدوانوں کی بھومی ہے آسیر بات دینے پدھارتے روج بپرگن اب کاسی میں بیدوان جب آیا کاسی کے بھی سب بیدوان پراست کر دی ایک پچیاسی برس کے بوڑھے بابا سب بیدوان ان کے پاس مگے بولے مہاراج کاسی کی لبجہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ویدوان پروش ہے لیکن اب کاسی سب کو ہرہ رہے وہ بلے ٹھیک ہے اس کو بولو کل ہم سے ساسترارت ہوگا ساسترارت کرنے گئے لاکھوں لوگ ایک اپترت ہوئے کشمیر کا وہ پینتیس برسی ہے جبا برہممن اور کاسی کے پچیاسی برسی ہے ویدوان برہممن دونوں آمنے سامنے بیٹھے لاکھوں نرناری سننے امہارا ساسترارت جل چلا اکھاٹ پرمان اس نے دیے لیکن اس برد برہممن نے سب کا اکھاٹ کر دیا کیا وید کیا ویدانت کیا اپنشد کیا میمانسہ کیا درشن وہ پرشن کرے برہممن اس کا جواب ترنت ہے اور پرنام یہ ہوا کہ پراتہ نو بجے سے آرم میں ہوا وہ ستزنگ راتری کے دس بج گئے پر وہ جواب رہممن کشمیر کا پراست ہو گیا ہار گیا سبھا سمپن ہو گئی لیکن اس جوابہ نے اپنے ککش میں آ کر کے سوچا میں نے دس دس دن تک بینا نید لیے ساستروں کا دین کیا بیس بیس گھنٹے پانی میں کھڑے ہو کر میں نے سادھنا کی منتروں کا میں نے جاب کیا ان کو بھی سادھت کیا ہار گیا اب جیبن میں جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور پوری کاسی میں پرشار ہو گیا کہ وہ جواب رہممن مرنا چاہتا ہے اس نے کہہ دیا کل سائن کال کا سورجست باد میں ہوگا میں جل میں سمادھی لے لوں گا گنگا میں جیبت سمادھی لوں گا ہا ہا کار مچ گیا کاسی کے راجہ نے سنا پلے نہیں مہراج ایسا مت کرو آپ جیسے بدوانوں کی راشت کو جروت ہے کاسی کے راجہ تو سبی وستہ کرتے تھے بلے نہیں میرا جینے کا لقش ختم ہو گیا میں مرنا چاہتا ہوں اور سورجست ہونے سے پہلے میں جل میں سمادھی لے لوں گا لانکھوں نرناری منانے پہنچے لیکن یوہا نے کسی کے نہیں سنی ککش بند کر لیا اس بھےو بھرد بچہاسی برس کے بابا نے سنے لوگوں نے کہا وہ مرنا چاہتا ہے بلے نہیں اس کو بولو مرنا نہیں چاہیے اس کو بولو ایسا نہیں کرتے اس نے کہا نہیں میرا میں نسچے کر گیا سورجست سے پہلے گنگا میں ڈھپکی لگا دوں گا پس بھےو برد برامن نے کہا اس کو جا کر کہ بولو وہ ہارا ہوا ہے اور میں جیتا ہوا ہوں ہارنے والے کو جیتنے والے کی بات ماننی چاہیے اسے آ کر جرور ملے پھر بھلا ہی وہ مر جا مجھے چھنتا نہیں جب وہ پہنتیس برسی یوہا اس بھےو برد کے پاس میں ملنے کے لئے آیا اس بوڑے برامن نے دھوڑ کر اس کو گلے سے لگایا اور پرہم کے آنسوں سے اس کا سر بھویا بولے بیٹا تم بدان تو ہو ایک پستقیہ گیان ہوتا ہے ایک آنو بھوک گیان ہوتا ہے میرے بال پک گئے میں پچھاسی برس کا ہو گیا ہو سکتا ہے انبھاؤ میں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پرسرم تم نے مجھ سے زیادہ ساستروں میں کیا ہے مجھے معلوم ہے پر ساستروں کا نچوڑ کیا ہے تجھے معلوم ہے جیون جینے کے لئے ملتا ہے مرنے کے لئے نہیں یہ ساستر کا نچوڑ ہے بیٹا ہم دونوں نے ساستری چرچہ کی ہمارا کوئی بھائی منص سے نہیں ہے اور میں تم سے بھائی منص سے کیوں کروں گا میرے کوتا بھی تم سے بڑے ہیں میں پتا ہے رات پر سوچتا رہا کتنا بڑا ودوان پرگٹ ہوا ہے میرے راشتر میں تجھ پر مجھے گورب ہے مجھے فکر ہے تیرے جیسے ودوان کو اس راشتر کی بہت جروت ہے میں نے کچھ بھی کہا ساستر کا گیان اور اپنے انبھاب کے دوارہ کہا تو میں برا لگا اس کا مجھے کھیل ہے اور تم اچھے سمجھتے ہو تو مجھے کشما کر دو لیکن تمہیں مرنا نہیں چاہیے تمہیں جینا چاہیے اور ساستروں کا پرچار پرسار کرنا چاہیے سماج میں جو بھانتی ہے اس کو تمہیں دور کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھوڑا ہوگے تو کیسے کام چلے گا اتنا کہہ کر وہ ودوان بیوبرد وہاں سے چلا گیا اور گھر میں جا کر کہ اس بیوبرد نے اپنا دروازہ بند کیا اور سوچا اسی بددکتہ میں لے کر کیا کروں جس کی بجے سے کوئی مرنے پر اتار ہو جائے یدی میں ودوان نہ ہوتا یدی سانسنار سے نہ کرتا تو آجو سیوہ کے من میں ابحاب کیوں آتا وہ مرنے کو تیار کیوں ہوتا اس لحاظ کے بعد میں جیون میں بولوں گا نہیں اور اس نے لکڑی لیکن بیچ میں سے لکڑی کو چیر کر اپنے جیو سے لکڑی کو بان دیا دورے سے کس کر آگے چل کر انہی کا نام ہو گیا کاشت جہوہ سوامی کاشت جہوہ نام کے مہتمہ وہ بن گئے جیون میں بولا ہی نہیں کبھی ایسی وانی کس کام کی جو کسی کو مرنے کو بعد ذکر دے اپنی درشتی ہے ایسی بانی بولیے من کا پاک ہوئے اور ان کو سیتل کر رہی آپہ سیتل ہوئے میں نے جل سے سیتل کسی کھا اگنی کو گروہ بنا کر کہ میں نے جانا مہتمہ کے جیون میں گیان کی اگنی ہونی چاہیے گیان کی اگنی میں کرم جل کر کے دگد ہو جائیں گے تو ہی ہم دوسروں کو سنمارک دکھا سکتے ہیں تو ہی دوسروں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں میں نے کبوتر کو گروہ بنا کر کسی کھا کہ سنت کے لیے دنیا اس کی اپنی ہے اور کوئی اس کا اپنا نہیں ہے ایک کبوتر تھا دیکھو دتاپ تریجی نے جو گروہ بنائے پنچ مہا بھوتوی گروہ پانچوں تب تون کے گروہ پرتبی جل تیز بھائیو آکاس میں نے کبوتر کو گروہ بنا کر کسی کھا کپوتک کس چنارنے کٹنیدو بنس پتو کپوتیا بھارجیا ساردھم عباس کتچن سما بہت دھیان سا سننا ایک کبوتر اپنی پتنی کے ساتھ میں جنگل میں رہتا تھا اس کے چار پانچ بچے تھے ایک بار پتنی کو ساتھ لے کر کہ وہ چگا لینے دور چلا گیا بچے اوپر رہ گئے پیچھے سے کشی پہلیا نے آ کر کہ وہ ان کے دانے ڈال دیا کبوتر کے بچے ان دانوں کو چگنے کے لیے برکچ سے نیچے آئے اور جال میں فس گئے کبوتر نہیں کہتی ہے بھگوان میرے بچے فس گئے میں رہتا کیا کروں جال میں فس گئے کبوتر کہتا ہے دھرم پتنی جی فس گئیں بیٹھاں بھی چلے گئے تو میں رہ کے کیا کروں لو جی وہ بھی جال میں فس گیا بہلیا بولا ایسے سمجھدار کبوتر دو چار روز مل جائے اپنے آپ فس رہے مجھے کیوں تکلیف کرنی پڑے میں نے مجھے کبوتر کو گروہوں کی لسٹ میں لکھ لیا ایسے کٹم کے پرتیتی کبوتر کی طرح آشکتی ہوگی تو موہ کے جال میں فسے گا اور نشت فسے گا اور برا فسے گا مہاتمہ کو چاہیے کہ ساری دنیا اس کی ہے اور کوئی اس کا نہیں ہے سب کو ایک درشتی سے دیکھنا ہے میں نے ازگر کو گروہ بنا کر سیکھا کہ جب مہاتمہ بن گئے تو مل گیا تو بڑی یا نہ ملا تو اور بڑی ازگر کی طرح پڑھا ہوں کچھ لوگ مجھے مہاتمہ سمجھتے ہیں دیکشان دے دیتے ہیں پا لیتا ہوں نہیں دیتے پڑھا رہتا ہوں چنتہ نہیں میں نے ساگر کو گروہ بنا کر کسی اکشہ پرابط کی کہ مہاتمہ کے جیون میں ساگر جیسی گہرائی اور ساگر جیسی گمبیرتہ ہونی چاہیے بہت جروری ہے میں نے پتنگے کو گروہ بنایا پتنگہ اگنی کے پاس میں پہنچنا جل کے راکھ ہو جاتا ہے ستری سنگ نہیں کرنا میں نے متمکھی کو گروہ بنایا سہد اکترت کرتی ہیں لوگ دوسری لے جاتے ہیں سنگرہ کیوں کرنا ہے گجراز کو گروہ بنایا لکڑی کی ہتھنی کو ست سمجھ کے پکڑنے دوڑتا ہے لوگ ہتھنی کھیچ لیتے ہیں سنت کے لیے تو ساری ناری جاتی ہی ماں ہے بنگلہ بھاسا میں تو سب کو ماں بولتے ہیں ماں گو بہت پیاری بھاسا ہے میں کلکتے کئی بار جاتے ہوں کتھا کرنے بنگلہ بھاسا میں سنسکرٹ کا بڑا میل ہے بہت سب سنسکرٹ کے آتے ہیں ہمہ کے یہ رکم رانہ ٹرنہ کرتے ہوئے تار پر گھوم کرتے ہوئے تار پر ہمہ کے کوتھا سنتے ہوئے میٹھی لگتے ہیں اور بنگلہ بھاسا کے جو پد ہیں میں ان سے یہ بائلن بجا رہے ہیں یہ ادھر کے یہ ان سے سنتا رہتا ہوں بڑا میٹھا جاتے ہیں بنگلہ بھاسا میں بہت میٹھا آس ہے تو وہاں ہر ہر ناری کو ماں بولتے ہیں ماتری سنت کے نگر میں سب ماں ہیں اور سب بیٹی ہیں ویسا کوئی بھائیگ تک سنبند کسی سے نہیں ہے میں نے سیکھا میں نے گروہ بنایا بھونے کو اب دیکھو بھونہ پھول پر بیٹھتا ہے اس کے رس کو چوزتا ہے گندگی کبھی نہیں لیتا ہے کبھی کتھا میں جائیں کبھی ستسنگ میں جائیں اچھائی گرہن کرو کسی کی بھائیگ تک برائیوں کو دیکھتے نہ میں اپنی انرجی خرچ کیوں کرو میں نے سیکھا ہے ہاں وہ آج کیا ہے کتھا میں میں جب صبح رہے اٹھ کے گیا تو بہت لوگوں نے کہا ہم لوگ بھیٹ چڑھائیں تو کیسے چڑھائیں دیکھئے سردھا ہے ہم اسے لوگوں نے آتیس میں پوچھا مہاراج کیسے کریں میں نے کہا بھئیہ انتین دن تو سب لوگ بھیٹ چڑھانا چاہتے ہی ہیں اب سب اسٹیج پہ آ کر بھیٹ چڑھائیں گے تو بھاگ بھاگ جی تو پیچھے ہو جائیں گے اور میں نیچے ہو جاؤں گا کیونکہ اتنے لوگ کیسے تو بسیس کر جو ہم لوگ ایسی کتھائیں کرتے ہیں جیڑ بھاڑ میں وہاں پر اب دیکھو کسی کی صدحہ کو تو نہیں ٹال سکتے تو میں پرائے ایسا نیم لگا دیتا ہوں انتین دن کچھ لوگ کلس لے کر یا جھولی لے کر مہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ بھگت جس کو سردھا سے بھاگ بھاڑ کی جو بھیٹ اس میں ڈال لی ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں یا سامنے گولک رکھی اس میں رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں کچھ جیسی جس کی سردھا ہو منج پر آ کر کہ سب لوگ بھیٹ چڑھائیں یہ تو بالکل اسمبغ ہے آپ سردھا سے ہاتھ جوڑ لیں بھاگوات جی کو آپ کا پورا پرنام کشن روپ بھاگوات سوئی کار کرتے ہیں اور من ہوتا ہے کہ نہیں سب ہماری کے کچھ اچھا ہے تو آپ ویسے کچھ سویم سیوک آپ کے پاس میں چلے جائے تو آپ کی بھیٹ بھی اس میں ڈال دی جائے جھولی میں آپ کی سردھا سے بھیٹ بھی چڑھ گئی اور اب یوستہ بھی نہیں ہوئی یہ بالکل اس میں آپ یہی سمجھیں کہ آپ بلکل بھاگوات جی پر پہنچ کر وہیں چڑھا رہے ہیں ایک ہی بات ہے کیونکہ پھر ماتائیں بہنیں بھائی لوگ بہت بھیڑ میں اسبیدہ ہو جاتی ہے اس نے آپ کے سبیدہ کے لیے ایسا کیا گیا ہے بہت جروری نہیں ہے پر جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہم تو کریں گے وہ ایسا کر سکتے ہیں ان کے لیے تمہارا سری نے بھی آپ یادے دی ٹھیک ہے لوگوں کی اچھا ہے تو کوئی بات نہیں یہ آپ کی سبیدہ کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو کتھا سماپن کے افسر پیہ اس سے کچھ دیر پہلے کچھ سوئم سے رکھ آ جائیں گے آپ کی سردہ بھیٹ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ ایسی بیوستہ کی گئی آپ کی سبیدہ کے لیے تو میں آپ سے نبیدن کر رہا تھا کہ یہ بھورا رش چوستا ہے گندگی کبھی نہیں لیتا گندگی نہیں لیتا ہے ایک گروہ بنایا میں نے بچے کو یہ بچے جو ہوتے ہیں بہت بولے ہوتے ہیں نہ تو ارشاں ہوتی ہے نہ کسی کے پرتی کپٹ ہوتا ہے ہاں نہ ارشاں ہے نہ کپٹ ہے نہ کسی کے پرتی ہی گسیس دیش بھاو ہے دبتہ آپ ترے کہتے ہیں بچے کو میں نے گروہ بنا لیا ہاں دیکھو کوئی گریب آدمی تھا بیچارہ بہت گریب دھیان سے سننا اب کیا ہوا کہ بجارے لکڑی وکڑی بیچ کر دو چار روپے کماتا اسی سے پریوار کا پالن کوشن کرتا پتنی ہے ایک ننہ سا بچہ ہے اپنا جیسے تیسے پریوار پالتا اب ہوا کیا اور دیکھو اتنا گریب کہ دو روپے کی لکڑی بستی تو دو ہی روپے کا گھر میں بوجن بنتا سام کے لیے پھر لکڑی بیچیں گے ایک دن کیا ہوا اس کے بچپن کے پانچ مطر اس کے گھر آگئے پانچوں مطروں کو دیکھتے خوشی تو ہوئی پر دکھی بھی ہو گیا بیچارہ پتنی سے بولا اب یہ آگئے ہیں ان کے لیے کچھ چاہ پانی ہے پتنی بولی گھر میں تو کچھ ہے نہیں روٹی بنا کے ہم لوگوں نے کھا لی ایک روٹی میں نے منہ کے لیے رکھ دی ہے وہ بیچ میں بھوک لگے تو کھا لے گا اور تو گھر میں بلکل کچھ نہیں ہے آپ پھر لکڑی بیچنے جائیں گے ہاتھا خرید کے لائیں گے تو پھر روٹی بنا دوں گی اس نے کہا دیکھو میرے بچپن کے مطر آئے ہیں پانچوں ارے کچھ نہیں تو ان کو چاہ پانی تو دینا چاہیے پتنی بولی تو پھر آپ ایک کھام کر لیجئے کیا بولے ایسا کریے کہ آپ جو ہے بجار سے پانچ روپے کی کوئی چیز لیاو ایک روپے کا دودھ لیاو ایک روپے کی چائے پتنی ایک روپے کی چینی لیاو ایک روپے کی بھجیاں لیاو ایک روپے کی مٹھائی میں پانچوں کو ایک پلیٹ میں سجا دوں گی مٹھائی اور بھجیاں کو اور دودھ چائے پتنی کا بس چائے پی لیں گے ارے دیوی وہ تو ٹھیک ہیں لیکن پانچ روپے کا ادھار کون دے گا مجھے اور مان لو میں لے بھی آیا تو میں اس کو چکا ہوں گا کیسے چکایا جائے گا کیسے بولے آپ نہیں سمجھتے ہیں جی دیکھو پتنیاں کتنی بدیمان ہوتی ہیں آپ کو نہیں مان لو اب آپ یہ تو سوچو کہ جب یہ پانچ لوگ آئے ہیں ہمارے گھر ناستہ کر کے جائیں گے تو ہمارے منہ کے ہاتھ نہ کم سے کم پانچ روپے تو رکھیں گے آپ دھان میری طرف رکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے بیچارہ بجار میں گئے اور پانچ روپے کی ساری چیزیں لے آیا چائے بن گئی بھجیا بن گئی اور دیکھو مٹھائی بھی دھردی ایسا کر دیا اب وہ پانچوں لوگ بولے بھائیے دیکھو گریبی امیری اپنی جگہ ہے لیکن تم ہو بہتی بدیمان اور بہت اچھا لگا تمہارے گھر آئے ہم اچھا جا رہے ہیں اب وہ لوگ گئے تو بچے کے ہاتھ پہ پانچ روپے رکھنا بھول گئے بچے کے ہاتھ پہ رکھنا بھول گئے پتنی بولی ہے تو گئے پتی بولی کوئی بات نہیں جنگل جاتا ہوں آج زیادہ لکڑی لے آؤں گا اور ایک ایک گرپیاں کر کے پانچ دن میں چکا دوں گا چیڑی کو بل دوں گا ساں معاف کرو اب جیسے ہی وہ جانے لگے مہاراج دوار پہ دوار تک پہنچے ہوں گے کہ باپس لوٹ کے آگے آؤ صاحب کیسے پڑھا رہے آجی کیا بتائیں اب آپ سے ہم کیا کہیں وہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسا ہوا کہ بچے کے لئے ہم کچھ مٹھائی تو لائے نہیں تھے لالک آئیں تو بچے کے ہاتھ پہ کچھ رکھنے لگے بیٹا بولا میں نہیں لیتا مانے کہا لے لینے بیٹا بولا نہیں میں نہیں لیتا مانے کہا لیتا